بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور میں ہوں ریحان نور ناظرین آج کی ہماری خوشکبری پاکستان میں زور و شور سے ابرتی ہوئی اور آگے بڑھتی ہوئی آٹو موبائل کار انڈسٹری سے ہے جیسا کہ یہ بات اب کسی پاکستانی سے ڈھکی چھوپی نہیں رہ گئی کہ پاکستان میں گزشتہ تقریباً پچاس سالوں سے مسلط کار مافیا میرے کہنے کا مطلب سزوکی، ٹیوٹا اور ہنڈا کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور ان تین بڑی بگ تھری کمپنیز کی کمر توڑنے میں اہم کردار ادا کی ہے پاکستان میں آنے والی نئی بڑی کار کمپنیز اور ان کے شاندار ویریانٹس اور نئے موڈلز نے یعنی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں آنے والی ہنڈائی کی، کیا کی اور اسی طرح چائنہ کی ماسٹر موٹرز اور پروٹون کمپنی جو ملائشیا سے اس وقت پاکستان میں اپنے موڈلز لے کر آئی ہے اور اسی طرح ایم جی کمپنی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے جی تھری موڈل کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے اور ان ساری کمپنیز نے یہ کمرویس چھے کمپنیز اور ان کے تقریباً بارہ ویریانٹس پاکستان میں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں کچھ لانچ ہو چکے ہیں اور کچھ اپریل کے مہینے میں لانچ ہو جائیں گے تو ان تمام کی تفصیلات یہ گاڑیاں کون سی ہیں اور انہوں نے کیسے پاکستان میں جاری مسلط ان کے اجارہ داری بگ تھری کی اجارہ داری کو توڑا ہے یہ اس کی تفصیلات ہماری آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی لیکن اس طرف جانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اقتام جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی گاڑیوں کی مارکٹ میں اس کی غیر قانونی فروختہ اور خاص کر پریمیم پرائس کی رہجان کے تدراک کے لیے اٹھایا گیا ہے اس پر روشنی ڈالہ میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا میں بالخصوص اس خبر پر اتنی زیادہ کوریج نہیں دی گئی جتنی ضرورت تھی تو ہوا یہ ہے کہ ناظرین حکومت نے عام قیمت سے زائد یعنی پریمیم پرائس پر جو ڈیلر حضرات جو گاڑیوں کو خریدتے تھے اس کے رہجان کے تدراک کے لیے ٹرانسفر ٹیکس کے نفاظ کا اعلان کیا تھا تاکہ انڈسٹری اور سارفین دونوں کا فائدہ ہو سکے تو ناظرین اس اقدام کے حکومت اقدام کے پوزیٹیو ریزلٹس سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی لیکن اس طرف جانے سے پہلے اپنے موزز ناظرین کے خدمت میں یہ بات ضروری رکھنا سمجھتا ہوں کہ پریمیم ٹیکس یا ٹرانسفر ٹیکس دراصل ہے کیا یہ ایسا کون سا ٹیکس آگیا جس کے لگنے سے عوام کو خوشی ہوگی اور عوام کا فائدہ ہوگا تو ناظرین حام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ بالخصوص ڈیلر حضرات جو ہیں وہ گاڑی کو اس کی اصل قیمت سے زائد قیمت یعنی اون منی جسے ہم کہتے ہیں یا پریمیم پرائس بھی بولا جاتا ہے پریمیم پرائس پر گاڑی کی بوکنگ کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر ہم گاڑی کو اس کی نارمل پرائس پر بوکنگ کرواتے تھے تو اس کی بوکنگ سے لے کر گاڑی کی ڈیلیوری تک تقریباً تین سے چار ماہ کا ٹائم ڈیلے پڑتا تھا اور اسی ٹائم پیریڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیلر حضرات گاڑیوں کو پریمیم پرائس پر بوکنگ کرواتے تھے اور اس کے بعد اسے مہنگو داموں فروخت کرتے تھے اور اس رہجان کے تدراک کے لیے حکومت نے ٹرانسفر ٹیکس کے نفاذ کیا تھا ٹرانسفر ٹیکس دراصل کوئی بھی نئی نکلوائی گئی زیرو میٹر گاڑی کو اگر ہم نوے دن کے اندر اندر دوبارہ اس کی ری سیل کرتے ہیں تو اس کی ری سیل پر جو جرمانہ آئید کیا جاتا ہے دراصل وہ پریمیم ٹیکس یا ٹرانسفر ٹیکس کہلاتا ہے اور ناظرین واضح رہے کہ یہ پریمیم ٹیکس یا ٹرانسفر ٹیکس جو ہے یہ گاڑیوں پر ان کے انجن کی پاور اور طاقت کے کپیسٹی کے حساب سے اس کو لگا جاتا ہے اور ہمیں جو اس وقت تک معلومات میسر آئی ہیں اس کے مطابق تیرہ سو سیسی یا اس سے زائد طاقت کے انجن والی گاڑی پر پریمیم پرائیس کی صورت میں دو لاکھ تک جرمانہ آئید کیا جائے گا اور اس کی تجویز گورنمنٹ کو پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹریز کمپنیز کی طرف صحیح دی گئی تھی اور اس تجویز کو حکومت وقت نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور بہت جل اس کا ایسا رو آنے کی بھی توقع لگائی جا رہی ہے اور اسی طرح بڑھتے ہیں ہماری آج کی جو مین اور بڑی خبر ہے وہ پاکستان میں گزشتہ تقریباً پانچ دہائیوں سے ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی آٹو انڈسٹری پر مسلط کار مافیا کی کمر ٹوٹنے کے مترادف ہے اس کے متعلق یہ ڈیٹیلز نے آئی ہے کہ پاکستان میں جو نئی کمپنیز آئی ہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر اس جمود کو توڑ دیا ہے تو اس کی تمام تفصیلات میں آگے جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی آپ اپنی سکرین کے اس رائٹ باٹم میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیے اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کے میرے اور تعلق کا یہ سلسلہ قائم دائم رہے انشاءاللہ واپس آتے ہیں اپنی خوشکبری کی طرف ناظرین پاکستان میں دہائیوں سے مسلط کار مافیا جو ہے اس کی پیش قدمی کا وقت شروع ہو چکا ہے جی ہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں سزوکی ٹیوٹا اور ہونڈا نے پاکستان کا پچھلے کموبیش پچاس سال سے بہت خون چوسا بہت ہی گھٹیا ٹیکنالوجی کی گاڑیاں پاکستان میں بیچیں اور وہ بھی بہت ہی مہنگے داموں جبکہ یہی کمپنیاں یہی گاڑیاں انڈیا میں ہم سے تقریباً آدھی قیمت میں فروخت کرتی ہیں تو بلا شبہ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہ کمپنیاں ہمارے مال دوست حکومتوں کے آشرباد کے بغیر ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی حیرانگی ہوتی ہے کہ پچاس سالوں میں ان تین کمپنیز کے علاوہ دنیا کی دوسری بڑی کارساز کمپنیز میں سے کسی نے بھی پاکستان میں آنا پسند نہ کیا یا پھر انہیں آنے ہی نہ دیا گیا یہ ایک اہم سوال ہے پر یہاں اچھی خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی نئی آٹو موبائل انڈسٹری میں تاریخ ساز موڑ لیا ہے جس کے تحت پاکستان میں چھے نئی کار کمپنیز اور ان کے بارہ سے زائد ویریانٹس لانچ ہو چکے ہیں اور کچھ اپریال کے مہینے تک لانچ ہونے والے ہیں ان نئی کمپنیز میں ہنڈائی کیا اور ایم جی اور ملائشہ کی پروٹون اور چائنہ کی ماسٹر موٹرز اور سی طرح ہماری مقامی یونائٹڈ اور روڈ پرینس نے ان بگ تھری کار کمپنیز کی بنیادے ہلا کر رکھ دی ہیں اور ان کی سیلز صرف جنوری دوہزار اکیس میں پچھلے سال کے اسے ماہ کی نسبت آدھی تک رہ گئی ہیں ٹیوٹا کرولا جو کہ ملک میں ایک برینڈ کار کے طور پر جانی جاتی ہے صرف کرولا کی فروخت میں جنوری دوہزار اکیس میں پچھلے سال کی نسبت چھکپن فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ٹیوٹا یارس نے ٹیوٹا کو کچھ سنبھالا دیا ہے پر یہ بھی زیادہ دیر کامیاب نہیں ہونے والا ناظرین پاکستان میں ٹیوٹا گرینڈی کی قیمت تقریباً 45 لاکھ روپے ہے جبکہ اس کے کمپیٹنٹ ہونڈا سیوک تقریباً 47 لاکھ روپے میں پڑتی ہے جبکہ ان دونوں گاڑیوں کی مارکٹ میں زبردست دچکہ لگایا ہے کیا سپورٹیج نے جو اسی پرائیس رینج میں ایک فور بائی فور اور کہیں زیادہ لگزری فیچرز کے ساتھ ایک فولی لوڈڈ ایس یو وی ہے اور اسی طرح ہونڈائی نے بھی مارکٹ میں دوبارہ سے اور بہت شاندار ویریانٹ کے ساتھ واپس قدم رکھا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہونڈائی فیصل آباد میں 172 ملین ڈالر کی فیکٹری لگائے گی جس پر اس وقت تعمیری کام پورے زور و شور سے جاری ہے ہونڈائی پہلی مرتبہ اپنی پہلی سیڈان کار ایلینٹرا بھی پاکستان میں اپریل کے مہینے میں لانچ کرنے والی ہے ٹکسون متعرف کروائی ہے جو کہ ہونڈا سیوک اور ٹیوٹا گرینڈی کی پرائیس رینج میں ایک بڑی لگزری اور بزنس کلاس ایس یو وی کار ہے اس گاڑی نے بھی مذکورہ دونوں گاڑیوں کی سیل میں اچھا خاصا حصہ بٹو رہا ہے صرف فروری کے مہینے میں ہونڈائی اور کیا نے پاکستان میں سوا پانچ پانچ سو یونٹ فروخت کیے ہیں ناظرین چائنہ کی کمپنی ایم جی بھی پاکستان میں ابرتی ہوئی اس آٹو موبائل انڈسٹری میں شامل ہو چکی ہے اور ان کی نئی گلوری اور جی تھری کار لانچ ہو چکی ہے اور فیچرز کے اعتبار سے یہ کیا سپورٹی سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے اور ناظرین آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ایم جی پاکستان میں لاہور میں ایک سو پچاس ملین ڈالرز کی انویسمنٹ کرنے جا رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فیصل آباد میں ہزار پشاور میں ہزار اور کراچی میں بھی ہزار یونٹ سیل کر لیے ہیں ناظرین پاکستان میں نئی گاڑیاں جو اب تک لانچ ہو چکی ہیں ان میں ماسٹر موٹرز کی طرف سے چینگان کمپنی کی ایلسٹ میں کار بھی ہے جو لانچ بھی ہو چکی ہے جو کہ ہونڈا سٹی کے مقابلے کی کار ہے اور اس گاڑی کے بارے میں کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کار کی سترہ ہزار پری بوکنگ کی درخواستیں محصول ہو چکی ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کمپنی بھی پاکستان میں ایک سو چھتیس ملین ڈالر انویسٹ کرنے جا رہی ہے اور یہ پاکستان کے اندر اپنی پرڈکشن یونٹس لگائیں گی اور یہاں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان ٹاپ تھری کی کمر ٹوٹ چکی ہے پر دیکھا جائے تو ہونڈا اب نمبر تھری سے نمبر چار پر آ چکی ہے اور اس کی جگہ کیا نے لے لی ہے حالانکہ ان کے پاس صرف کیا سپورٹیج اور کیا پیکینٹو ہے جبکہ ہونڈا کے پاس سیوک سٹی اور ان کے بہت سارے ویرینٹس اور پھر بی آر وی بھی ہے اب ہم بات کریں گے سوزوکی کی جو ابھی تک نور بند پر ہے اور اس کی وجہ اس کی چھوٹی گاڑیاں یعنی کلٹس ویگنور اور آلٹو اور اسی طرح کیریڈ ابا ہے اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کے کمپیٹنٹس ابھی تک بارکیٹ میں بہت کم ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ہماری مقامی آٹو انڈسٹری اپنا سر اٹھا رہی ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے ایک عزاز بھی ہے ناظرین یونائٹڈ نے براوو کار بنائی تھی جو کہ اپنی پہلی موڈل سے لے کر آج تیسرے موڈل تک کافی بہتر ہو چکی ہے اور اسی طرح ان کے مقابلے میں روڈ پرنس کی آٹھ سو سیسی کار بھی اسی دوڑ میں شامل ہو چکی ہے ناظرین ماہرین کا اندازہ ہے کہ حکومت وقت جس طرح نئی آٹو انڈسٹریز کو اور نئی کار انڈسٹریز کو پاکستان میں اجازہ نامے جاری کر رہی ہے اس سے پاکستان کی سالانہ گاڑیوں کی پیداوار کی گنجائش بھی ڈبل ہو جائے گی اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان میں سالانہ دو لاکھ پجتر ہزار گاڑیاں تیار کی جاتی تھی جبکہ اس وقت تک ان کی گنجائش سالانہ کی بنیاد پر پانچ لاکھ تک پہنچ چکی ہے جو کہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئی آنے والی کار کمپنیز اس بات کی بھی پابند ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں اپنے سپیر پارٹس کی منیفکشن سے لے کر اسمبلی پلانٹس تک مکمل طور پر پاکستان کی اندر تیار کریں گی جس سے نہ صرف پاکستان میں روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ پاکستان میں گاڑیوں کی اتنی زیادہ گنجائش اور پیداوار ہوگی کہ ہم انشاءاللہ انہیں ایکسپورٹ کر کے خطیر ذرہ مبادلہ بھی کما سکیں گے ناظرین میری دعا ہے کہ پاکستان اور ہمارے وطن عزیز پر اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح نازل فرماتا رہے اور ہماری سیاسی حکومتوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا ہوتی رہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے رہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجے گا اور ہو سکے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجے گا کیونکہ یہ پاکستان کی آواز ہے اور اسی طرح ہم مل کر بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان کو آن دی ٹاپ اسے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے عوض ریحانور کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان